دیکھئے سرنگر کو ہارڈ سپورٹ بننے سے پہلے بھی ہم نے روکا ہے اور اب پھر روکیں گے اس کے لیے پبلک کو اور ایڈمیسٹریشن کو مل کر چلنا ہے اور بہت سارے ایسے سٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں کچھ ہارڈ سپورٹس ہیں جیسے لال بزار ہے بیمنا ہے پیر باغ ہے جہاں سے کیسز لگاتار بڑھ رہے ہیں مایکرو کنٹینمنٹ زونز بنا دی گئی ہیں سختی کر دی گئی ہے اور پبلک ہیلتھ میں اور پبلک انٹریسٹ کے لیے ہم پھر سے ایک بار دو تین علاقے جہاں کیسز کم نہیں ہو رہے اس میں کچھ اور تف میجرز اڈاپٹ کرنے والے ہیں تاکہ جو سپریڈ ہے وائرس کا اس کو کنٹین کر لیا جائے دیکھئے پورے زلہ سرنگر میں تو ایسا میں نہیں کہہ رہا پورے ڈسٹر کے لیے کیونکہ کچھ علاقوں میں کیسز بالکل نہیں ہیں کچھ علاقے بلکل جیسے دیکھیں آپ انٹریسٹنگلی ڈاؤن ٹون میں کیسز نہیں ہیں اس بار ڈاؤن ٹون میں پازیٹیویٹی بہت کم ہے وہ اکا دکا کیسز ہیں کیسز جن علاقوں سے آ رہے ہیں وہ مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن کافی جن کو مانا جاتا ہے کہ پوش علاقے ہیں وہاں سے کیسز آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو وائلیشن ہے کوویڈ پروٹوکال کا وہاں زیادہ ہے زیادہ ہوا ہے تب ہی یہ کیسز آ رہے ہیں لہٰذا ہم لگا تار واج کریں یہ لیسٹ ہے میرے پاس آپ یہ لیسٹ کو اگر دیکھیں گے لال بزار میں پچھلے ایک ہفتے میں تیس کیسز آئے ہیں اور اکتیس میریجز ہوئی ہیں اسی طریقے سے بیونا میں ٹونٹی سیون کیسز ہیں ٹونٹی ایٹھ میریج ایونٹس ہوئے ہیں وہاں پر ایسے ہی اگر آپ پیر باقی بات کریں وہاں بارہ کیس آئے ہیں چھانپورہ سے اٹھارہ کیس ہیں ایونٹس ہوئے ہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ایک پرٹیکلر ایونٹس اس کے لیے بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں دیکھو ادھر دین ڈیٹ ٹریولرز آ جاتے ہیں باہر سے تو فیکٹرز تو ملٹی پلے ہیں وائرس جس طریقے سے بہیو کرتا ہے وہ بھی بہت انپریٹیبل ہے آپ کرونا وائرس کو چیز نہیں کر سکتے آپ دنیا کی ہر پرابلم کو شاید چیز کر پائے ہوں آج تک لیکن کرونا وائرس جس طریقے سے دوخہ دیتا ہے جب آپ کو لگنے لگتا ہے کہ وائرس اب چلا گیا ہے اب بھاگ گیا ہے کیسز کم ہو گئے ہیں ویسا سوچتے ہیں تب یہ مڑ کے واپس آ جاتا ہے تو اس لیے پریکاشنز ہمیشہ لینے کی ضرورت ہیں اور میں دورانہ نہیں چاہتا لیکن دورانہ پڑے گا مجبوری ہے اس بات کی کہ ماسک کھار بندہ پہنے سوشل ڈسٹنسنگ پریکٹس کریں جو پہلے کیا ہے فرسٹ اور سیکنڈ ویو کو سکسیسولی زیلہ سر نگر نے ٹیکل کیا اور زیلہ سر نگر نے فرسٹ اور سیکنڈ ویو میں یہ